بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو پاکستان کے نیکس جنریشن جنگی ٹینک کے حوالے سے ہے پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کے مطابق الحالت ٹو ٹینک کی تیاری آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے یہ ایک نیکس جنریشن جنگی ٹینک ہے جس میں الحالت ون ٹینک کی نسبت زیادہ طاقتور انجن، جدید سینسر، جدید پروٹیکشن سسٹم، زبردست ویپن سسٹم اور نیا کمیونکیشن سسٹم لگایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ الحالت ٹو ٹینک پاکستان کا جدید رین جنگی ٹینک بننے جا رہا ہے الحالت ٹو کو نہ صرف جنگ یا آپریشن کی صورت میں زیادہ فاصلے پر جا کر کاروائی کرنے کا حامل بنایا گیا ہے بلکہ اس ٹینک کو شہری علاقوں میں بھی لڑنے کے قابل بنایا گیا ہے دوستو آگے چال کر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سے ہتھیار اور فیچر سے اس جدید ٹینک کو لیس کیا گیا ہے مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اس وقت دو جدید ٹینکوں پر کام کار رہا ہے ایک الحیدر ٹینک اور دوسرا الحالت ٹو ٹینک دوزر اٹھارہ میں پاکستان یوکرائن کے ٹی ایٹی فور اور چینی ایم بی ٹی تھوزنڈ کو عزمات چکا ہے جبکہ روس کے بنائے ہوئے ٹی نائنٹی میں دلچسپی بھی رکھتا ہے چین اور یوکرائن کے دونوں ٹینکوں کو عزمانے کے بعد پاکستان کا فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ پاکستان کون سے دو ٹینکوں کا لائسینس حاصل کر کے انہیں ملکی سطح پر تیار کرے گا مگر یقینی بات ہے کہ ان میں سے ایک الحیدر ٹینک اور دوسرا الحالت ٹو ٹینک کہلائے گا ان دونوں ٹینکوں کو پاکستان ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں تیار کرے گا جیسا کہ پاکستان نے چین سے ایم بی ٹی ٹو تھوزنڈ کا لائسینس حاصل کر کے اسے ملکی سطح پر تیار کیا ہے پاکستان کا تیار کردہ الحالت ٹینک ایم بی ٹی ٹو تھوزنڈ سے زیادہ جدید اور طاقتور ہے بعد میں پاکستان نے الحالت ٹینک کو اپگریڈ کر کے اسے الحالت ون کا نام دیا دوستو آپ نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان نیکس جنریشن ہتھیار ملکی سطح پر تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دوستو پاک فضائیہ عظم پروجیکٹ کے تحت پانچویں نسل کے حامل لڑاکہ تیارے بھی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے دوستو بات ہو رہی تھی الحالت ٹو ٹینک کے حوالے سے جہاں الحالت ٹو ٹینک کا ذکر آئے وہاں انڈیا کے جدید ترین انٹی ٹینک مزائل کا ذکر بھی آتا ہے جو کہ انڈیا نے اسرائیل سے تقریباً پانی سو میلین ڈالر میں حاصل کیا ہے اس انٹی ٹینک مزائل کا نام سپائک ہے یہ دنیا کا بہترین انٹی ٹینک مزائل سمجھا جاتا ہے مگر پاکستان ہمیشہ انڈیا کے ہتھیاروں کی ڈیل پر نظر رکھتا ہے اور اس ہتھیار کا بہترین جوابی ہتھیار انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے انڈیا کی کول سٹال ڈاکٹر رائن ہو، رافیل تیارے ہو ان سب کے مقابلے میں پاکستان کا نسر مزائل سسٹم جے ایف سیونٹین بلاگ تھری اور جدید ترین انٹی شیپ مزائل نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیکس جنریشن جنگی ٹینکوں میں وہ تمام ڈیفینڈ سسٹم لگائے گا جن کی مدد سے یہ ٹینک مدان جنگ میں سروائیو کر سکے الحالت ٹو کے آرمر کو کمپوزٹ مٹیریل سے تیار کیا گیا ہے ٹینک کی باہر والی چادر کا اس کی حفاظت میں اہم کردار ہوتا ہے الحالت ٹو ٹینک کی سیفٹی کے لیے ریاکٹیو آرمر کی تیہ بھی موجود ہوگی جو کہ دشمن کی طرف سے فائر کیے گئے انٹی ٹینک مزائلوں سے بچاؤں میں مدد دے گی اور بارودی مواد سے ملنے والے ڈیمج کو کم کرے گی اس کے علاوہ اس ٹینک کے جدید ڈیفینس سسٹم میں ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی موجود ہوگا یہ سسٹم ٹینک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ دشمن کی طرف سے فائر کیا گیا انٹی ٹینک مزائل ٹینک کو نقصان نہ پہنچا سکے اور جیسے ہی یہ مزائل ٹینک کے پاس پہنچتا ہے یہ جدید حفاظت انظام اس مزائل کو ٹینک کے ساتھ اکرانے سے پہلے ہی مار گراتا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں اپنے نیکس جنریشن ٹینکوں کے لیے بہترین ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم تیار کر چکی ہے جو کہ آلحالت ٹو ٹینک پر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ یہ ٹینک لیزر وارننگ ریسیور سے بھی لیسک ہوگا جو کہ ایک بہت ہی حساس وارننگ سسٹم ہوتا ہے جو ممکنہ حطرات سے اگاہ رکھتا ہے اس جنگی ٹینک میں دشمن اور دوست کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بھی نسب کیا گیا ہے اس جدید ٹینک پر ایٹمی اور کیمیکل ہتھیاروں کا اثر بھی نہیں ہوتا یعنی تابکار مادے اس ٹینک کے اندر داہل نہیں ہو سکتے اور کرو مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اس جدید ٹینک کو کئی مزید اور پیچیدہ نظاموں سے بھی لیسک کیا گیا ہے جن کی معلومات میسر نہیں یا پھر ان کو حفیہ رکھا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس ٹینک پر لگائے گئے جدید ہتھیاروں کی کہ اس ٹینک کو کن کن ہتھیاروں سے لیسک کیا گیا ہے ناظرین محترم الحالت ٹو ٹینک کو وان ٹونٹی فائیو ایم ایم کی سموت بورنگ گان سے لیسک کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہ ٹینک تین سے چار قسم کے گولوں سمیت لیزر گائیڈڈ مزائلوں کو اتباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کے مزائل چین کے تیار کردہ ہیں جو کہ لانچر کی بجائے ٹینک اپنی مشین گان سے فائر کر سکتا ہے اس گان سے فائر کیا جانے والے تقریباً 45 راؤنڈ ٹینک میں موجود ہوں گے ناظرین محترم یہ تھیں الحالت ٹو ٹینک کی چیدہ چیدہ معلومات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لیے اجازت اللہ حافظ